اسلام علیکم آج ہم فائنل اپ ڈیٹ لے کر آ رہے ہیں بلیک ویڈ پہ الحمدللہ فصل کی کٹائی ہو گئی ہے اور ہم نے ہارویسٹ کر لی ہے آج ہم ہارویسٹنگ کور کریں گے یل پر ایکٹ کور کریں گے بلیک ویڈ کا فلاور آپ کو دکھائیں گے اور بلیک ویڈ کی روٹی کے ٹیسٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے پلیز ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں فصل کی کٹائی ہم نے اپرل ٹویفز کو شروع کروا دی تھی یہ کچھ فصل جو ہے آخری سات آٹھ دنوں میں گر گئی تھی کیونکہ پنجاب میں کافی بارشیں ہوئی ہیں ہمارے علاقے میں بھی کافی بارشیں ہوئی تھی اور آندھی چلی تھی جس کی وجہ سے کوئی تھرٹی سے فورٹی پرسنٹ فصل گر گئی تھی تو پھر ہمیں ہاتھ سے کٹائی کروانی پڑی ہے اس کی وجہ سے یہ دو دن ہمیں لگ گئے تھے کاٹتے ہوئے پھر ہم نے فیلڈ کے اندری آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو تین سے چار دن کے لیے سکھانے کے لیے رکھ دیا تھا اس کی کٹائی ہم نے بہت آرام سے کی ہے ایکسپیرینس لیبر کو ہم نے لگایا تھا تاکہ کوئی بھی سٹہ ضائع نہ ہو جہاں تک پوسیبل ہو وہاں تک ہم نے بڑی کیر سے اس کی کٹائی کرائی ہے ماشاءاللہ فصل بہت ہی ہلدی تھی ہماری بہت ہی اچھی فصل تھی اور ہمیں کافی امید تھی کہ ہمیں بہت ایک اچھی یل پر ایکر ملے گی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ہمیں ایک اکر سے کتنی یل ملی ہے ہم نے کتنا بیج استعمال کیا تھا اور یہ ساری میں آپ کے ساتھ تفصیلات جو ہیں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں اپنی پرانی ویڈیوز میں جو کہ اویلیبل ہیں چانل کے اوپر تو آپ بلاک ویڈ پہ پہلے دو ویڈیوز میں کر چکا ہوں ان کو پلیز ضرور دیکھئے گا یہ اپریل سکسٹیند کی شام میں ہمیں تھریشر اویلیبل ہوا تھا اور اگلے دن بارش کی مکانات تھے اس وجہ سے ہم نے رات میں ہی تھریشنگ جو ہے اپنی ویڈ کی کر لی تھی اور اس کو ہم نے سنبھال لیا تھا ہم نے سبا چال کے جی بیز استعمال کیا تھا ایک ایک اکڑ میں اور الحمدللہ ہمیں تھریٹی سیون من کی یلڈ آئی ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ ہم آپ کو آٹا بھی دکھائیں گے بلیک ویڈ کا اور روٹی بھی دکھائیں گے یہ ہم نے ٹوینٹی فائیو کے جیز دس دن کے بعد سٹور کرنے کے ہم نے اس کو چکی میں پسوایا تھا اپنے گھر کے کھانے کے لیے اور ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بلیک ویڈ کو چکی میں پسوایا ہے اور یہ فلاور اس کا نکل رہا ہے یہ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آٹا گندوایا ہے اس کا اور یہ بڑا ہی زبردست اس کا ہم نے تندور میں روٹیاں لگوائی تھی اور ان کو ٹرائے کی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہے اس کا بہت نرم روٹی بنتی ہے اس کی اور ٹیسٹ میں بھی زائکے میں بھی بہت زبردست ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ پہ نارمل روٹی بھی لگ رہی ہے اور تندور میں اور اس کے ساتھ ہم نے بلیک ویڈ بھی لگائی ہوئی ہے تو یہ تھوڑی سی گاڑا رنگ ہوتا ہے جتنا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ اتنا نہیں ہوتا یہ ابھی جب باہر نکلے گی تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ اتنا ڈاک نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے کیونکہ تھوڑا سا اندھی رہا ہے یہ گریش کلر کی بنتی ہے گریش تھوڑا سا ڈاک گریہ آپ کہہ لیں بٹ اس کا ذائقہ بہت ہی لذیذ ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو آج پسند آئی ہوگی اور مزید تفصیلات کے لیے آپ دیئے کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں